پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور سیلز سے ایک بڑھانے پر غور وفاق کے آمدن بڑھانے کے لیے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی میں دس سے بیس روپے اضافے کی تجویز بجٹ میں دو ہزار ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے پر بھی غور آئندہ سال ایف بی آر کا ٹیکس حدف بارہ ہزار نو سو ارب مقرر کرنے کی تجویز شائر احمد فرہاد کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے شائر احمد فرہاد کو چوبیس جون تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا پولیس نے احمد فرہاد کا نامکمل چالان عدالت میں پیش کیا اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر الیکشن ٹرائبینل کی تبدیلی کا کیس الیکشن کمیشن آج تین مجھے محفوظ فیصلہ سنائے گا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکری کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور پنجاب میں حتک عزت کا نیا قانون بن گیا پنجاب حکومت نے گزٹ نوٹفیکیشن جاری کر دیا حتک عزت بل کے تحت ٹرائل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہر جانا بھیجوائے جا سکے گا خصوصی ٹرائبینل فیک نیوز بنانے اور پھیلانے والوں کو سزا دے سکے گا ٹرائبینلز کی کاروائی روکنے کے لیے کوئی عدالت حکم امتنا جاری نہیں کر پائے گی بھارت سے شرمناک شکرس پر چیئرمن پی سی بی گزمناک کہا ٹیم میں چھوٹی نہیں بڑی سرجری کرنا پڑے گی قوم جلد بڑی سرجری دیکھے گی جانتا ہوں ٹیم میں کیا چل رہا ہے باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دینا پڑے گا چیئرمن پی سی بی موسیل اکوی نے ورلڈ کپ کے دوران ہی ٹیم میں بڑی اکھار پچھارٹ کا اعلان کر دیا موسیل اکوی نے کہا کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے بہترین ٹیم تیار کرنی ہے قومی ٹیم اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرفارمنس پر ہے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوش گیری کرسٹن بھی بھارت کے ہاتھوں سکت پر مایوس کہا کہ جیتنے کی پوزیشن میں تھے پھر بھی ہار گئے بہتر رنس پر دو کھلاری آؤٹ تھے میچ ہاتھ تھے تھا آہاں مرحلے پر غلط فیصلے کیا گئے بھارت نے اس وقت پر اچھا ٹوٹل کیا ایک سو انیس چھوٹا ٹوٹل نہیں تھا آؤٹ بھی نہ ہوا ایبریج بھی بڑھاتا رہا سابق کپتان سلیم ملک نے اماد بسین پر جان بوچ کر میچ ہروانے کے الزام لگا دیا ہے ٹرونکو نیوز کی ایک وٹی ٹرانسویشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اماد بسین نے جان بوچ کر بالز ضائع کیے اور مطلوبہ رن ریٹ اوپر کر آیا محمد رزوان کی بکٹ بھی اماد بسین کی وجہ سے کی رہی ٹری ٹوٹل کی ورلڈ کپ میں پاکستانی ہمیشہ کی طرح اگر مگر کا شکار قومی ٹیم کی سوپر ریٹ میں رسائی دوسری ٹیموں پر منصر ہے پاکستان باقی دونوں میس کینیڈا اور آئرلینڈ سے بڑے مارجن سے جیتے امریکہ انڈیا اور آئرلینڈ سے ہارے امریکہ نے آئرلینڈ کو ہرایا تو پاکستانی ٹیم عید گھر میں منائے گی پروکٹ شائکین پاکستان کی ہار پر مایوس ٹیم میں تبدیلوں کے چیئرمن پی سی بی کے اعلان کے حمایت کر دی ٹیم نے بھارت کے خلاف آسان میچ بھی ہار کر اپنی نا اہلی ثابت کر دی نوجوانوں اور باہر بیٹھے ٹیلنٹیڈ کھلانیوں کو موقع دینے کا مطالب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پہ سنسنی خیز مقابلے جاری آج ساؤتھ اپریکہ اور بنگلہ دیش مردے مقابل لکھی مروت میں جامع شہادت نوش کرنے والے کیپٹن فراز علیاس لاہور میں ابائی گاؤں رائے کلا میں احزاز کے ساتھ سبور دخوا نماز جنازہ میں وزیراعظم شہباز شریف ویفا کی وزراء اسکری حکام نے شرکت کی وزیراعظم شہباز شریف نے شہید کے جنازے کو کندہ دیا شہید کی والدہ اور اہل خانہ سے تازیت کی شہید کیپٹن فراز علیاس کا انویس جون کو نکاح ہونا تھا وزیراعظم نے گاؤں رائے کلا کو شہید کیپٹن فراز علیاس کے نام سے منصوب کر دیا گاؤں کو موڈل ویلج بنانے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کیپٹن فراز علیاس کا خون رائے گا نہیں جائے گا پاکستان کے دشمنوں کو مکمل خاتمہ کریں گے ارض وطن سے دشمنوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے عظیم قربانیاں دینے پر پاک خوش کے شہدہ کو خراجوہ کیدت وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں سالانہ پلین برائے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کا اجائزہ لیا جائے گا اجائزے کے بعد منظوری دی جائے گی اجلاس میں تیر بھی پانچ سالہ منصوبے پر بھی غور ہوگا نئے مالی سال کے لیے ویفاقی بجٹ کے لیے تجاویز آئی ٹیو ٹیلی کمیونکیشن کے ترکیاتی بجٹ میں تین سو پچاس پیسز سے زائد اضافے کی تجویز ہیں آئی ٹیو ٹیلی کوم کا ترکیاتی بجٹ ستائی سرب تینٹالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے رکھا جائے گا روا مالی سال آئی ٹی ٹیلی کوم کا ترکیاتی بجٹ چھے عرب روپے مختص تھا نئے مالی سال میں آئی ٹی کے پندرہ ہزاری منصوبوں کے لیے اکیس سرب پندرہ کروڑ روپے تجویز کیے گئے سٹیٹ بینکی مونیٹری پولیسی کمیٹی کے اجتاہ ساج ہوگا مونیٹری پولیسی کمیٹی معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لے گی مارکیس سروے میں شرح سود میں کمی کی توقعات بڑھ گئی مارکیس سروے میں 88 فیصد کی رائے میں شرح سود میں کمی کی توقعات مان سہرہ کے سہتی مقام بابو سا ٹاپ کو ساڑھے ساتھ ماہ بعد ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ابتدائی طور پر سیاہ صبح پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک نارانچہ براستہ گلگتز کردو سفر کر سکیں گے بارہ سزار برفانی گلیچرز کو کارٹ کر شہرہ کو سیکیورٹی کلیزنز کے بعد گاڑیوں کے لیے کھولا کر غزہ جنگ کے بعد اسرائیلی کابینہ میں اختفات اسرائیلی کابینہ کے اہم رکن بینی گانٹیز مصطافی ہو گئے ہیں اسطافی کے بعد غزہ میں جانی جنگ کے دوران اسرائیلی رہنمہ پر داخلی دباؤ بڑھ گیا تھا اسرائیل کے سابق جنرل اور وزیر دفاع نے غزہ کے لیے جنگ کے بعد کے منصوبے کو اسرائیلی وزیراعظم کی جانت سے منجور کرانے میں ناکامی کے بعد ہنگامی طور پر ادارے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا یورپ کی سیاست نئی اور خطرناک سمد اختیار کرنے لگی یورپی وارلیمنٹ کے انتخابات انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی شاندار کامیابی سات سو بیس رکنی یورپی وارلیمنٹ کے انتخابات کی برامائی نتائز سامنے آخر یورپی یورین کے ستائیس رکن ممالک میں انتخابات کے ایگزٹ پولز ابتدائی نتائج کے مطابق گرین اور لیبرل دینیو پارٹیز اپنی بیس بیس مششتیں کھو دیں گی جس سے یورپی قوانین کے حمایت کمزور پڑھنے کا خدش ہے موڈی کے وزارت عظمہ کا حلف اٹھاتے ہی فالس فلیگ اوپریشنز کا صلحہ شروع ہو گیا بھارتی وزارعظم نے اعتوار کے روز تیسری بار وزارت عظمہ کا حلف اٹھا لیا چار سو پار کا نعرہ لگانے والی وی جے پی سادہ اقصریت تک حاصل نہ کر سکی مقبوزہ کشمیر کے ظلہ ریاسی میں ہندو یاتریوں کی بس پر فائرنگ کے نتیجے میں دس یاتری ہلاک ہو گئے نریندر موڈی ممکنہ طور پر اس فالس فلیگ اوپریشن کا الزام بھی پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے مل پھر میں مویشی منڈیوں میں رون کے بڑھنے لگی لاہور کراچی دیگر شہروں میں اپنی اپنی پسند کے جانبوں کی خوش میں خریداروں کے ایک دوسرے سے منڈی کے چکر پپو ببلو ڈولو بھولو کی خریداری کے لیے بیوپاریوں خریداروں میں بیسو تکرہ مول دول کی جاری سابق بھارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا فریضہ حج ادا کریں گی سانیہ مرزا نے سوشل میڈیا پر مددہوں کو آگاہ کیا کہتی ہیں بہت خوش قسمت اور بہت مشکور ہوں میں حج پر جا رہی ہوں بہتر انسان بن کر لوٹنے کی امید کرتی ہوں آزاد کشمیر میں جہلم ویلی کی خوبصورت وادیہ لیپا میں رنگا رنگ جشن بہارہ میلے میں روایتی اور مقامی کھیلوں کے ساتھ کشمیر کی منفع تحزیب اور ثقافت کے رنگ نمائیا مکتف سٹرولز بھی میلے کا حصہ پاکستان اور چین کا سٹریٹیجک شراکتداری مستحقم کرنے پر اتفاق فات چین مشترکہ مفادات کے تحفظ کی عظم کا یادہ کیا گیا وزیرا لپنزا مریم نواز کی وزیراسم شہباز شیف کو کامیاب دورہ چین پر مبارک باد ملکی ترقی وشالی کی کاوشوں پر خراج تحسین پیش کیا کہا کہ قائد نواز شیف کی رہنمائی میں معیشت استحقام کی جانب جامزن ہے رہنمائی مسلم لیگ نون محمد زبیر کا مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان سابی گورنر سندھ نے کہا کہ سیاست میں آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان جل کروں گا ابھی کسی سیاسی جماعت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں سندھ حکومت کا اضافی قرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا اعلان سینئر وزیر شرجی لنام ایمن نے کہا کہ مسافروں کو پریشان کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا اضافی قرائے وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے زائد قرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کل سے بھرپور ایکشن کا فیصلہ موسیقی